نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری ون جناب دے سامنے شاعرِ آلِ عمران، زاکرِ آلِ بیت جناب، آصف کمال صاحب آف سرگودہ او خطاب فرمانے محمد و علی محمد و انتار شربا شاعرِ ملکِ باوازِ بلند صلوات پڑھو اللہم اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ سیدہ راضی ہو جائیں اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی جکل حجت ابن الحسن شلواتکا علیہ و علا آبائی فی حاجہ ساعت و فی کل ساعت ولیم و حفظم و قائدم و ناشرم و دلیلم و اینہ حتا تشکنہو و اردکت و انت امتیہو فی حاد طویلا اللہم شلی علا محمد و عال محمد و عجل فرجال محمد عالی یاشین کی مدہت کا کرینہ دے دے میرے لفظوں کو مبدت کا مدینہ دے دے ہاتھ ایشے ہوں جو عباس کا پرچم تھامے جش میں شبیر دھڑکتا ہو وہ سینہ دے دے میری آنکھوں سے نہ ہو دور شہے کرب و بلا مجھ کو جینے کو محرم کا مہینہ دے دے ادراک حب حلول کی سوچوں کا زخیرہ کرتاس پہ لفظوں کو سجانا بھی عطا کر تو حشن بیام بخشتے بازوک زبان سے چودہ کی فضیلت کو شنانا بھی عطا کر آنکھوں میں حیاء و دل میں مبدت کی زیائیں ہاتھوں میں بھی غازی کا علم مانگ رہا ہوں لکھے جو محمد کے گھر آنے کی سنا کو میں تجھ سے فقط ایسا کلم مانگ رہا ہوں بے گھر کو عطا کر ہوں مگر گھر پہ علم ہو شینے میں بلایت کی مبدت بھی سجا دے اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن مولا میری نسلوں کو ازادار بنا دے میرے اشعار میری قبر کا کندھا کر دے دل کا یہ تخت بھی عباس کو نندہ کر دے تو انہیں بخشا ہے نا عباس کو یہ پاک علم جو بھی جلتا ہے علم سے اسے اندھا کر دے رب زدنی علمہ سارے مل کے بلند آواز سے صلاوات بے جو آجو بے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و سلام علی عصر فی الانبیاء والمرسلین یا قریب تکربتا بالقربے والقربو فی قربے قربے کا یا قریب یا کہارو تکہرتا بالکہرے والکہرو فی قہرے قہرے کا یا کہارو والجلی یا کہارو لدوے یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی یا علی یدرکنی بے علیم بے علیم بے علیم بے علیم بے علی سلوات اچھا بھلا کوشش کرو ایک آہستہ سی سلوات پڑھو اچھا ایک دفعہ سارے مل کے جشن والی سلوات پڑھو دعاہ رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ علی کو قابے میں نازل کرنے والا خدا مومن کی قبر میں علی کی کرشی لگانے والا اللہ بول پڑھنا چاہیے تھا آپ کو جشن ہے اور کائنات کی سب سے بڑی عید ہے تھکا وہ سارا دن ڈیوٹیاں بلکہ سارا مہینہ ڈیوٹیاں دھیر سارا سفر کیا ہے اور دھیر سارا سفر کرنا ہے مزید ایک جملہ کہتا ہوں میرا دل ہے سارے نمازی اس نمازِ عشق میں اکٹھے ہو جاؤ میدانِ معیشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کاؤ شرب پلانے والا رب ابھی بھی کچھ بندے چپ رہ گئے مزید ایک جملے کا اضافہ کرتے ہیں اگر آپ ہاتھ کھول دیں تو بہت اچھا لگے گا مجھے علی کی محبت ماؤں کی شرافت میں رکھنے والا اللہ پوری کائنات کا رزق حسین کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے رکھنے والا خالق میراج کے پردے میں اپنی جگہ علی کو بٹھانے والا اللہ آپ کا آنا زاکرین کی بڑھائی بانیان کا یہ عظیم و کریم احتمام بانی جشن جناب مجسر عباس صاحب ہیں اور جناب زاکر اختر عباس تور صاحب مالک بانیان کی یہ مشیع جمیلہ حضری نوکری ڈیوٹی خرچ خراجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے آمین سارے کہا کرو یار میرے بنی کیا کرو اس صفحے جشن پہ آکے مجلس میں آکے جشن میں آکے ادھر ادھر نہ دیکھا کرو ہماری نماز ادھر یا ادھر دیکھنے سے ٹوٹ جاتی ہے کسی اور کی ٹوٹے نہ ٹوٹے ہماری ٹوٹ جاتی ہے اس نماز میں ہمارا قبلہ ہوتا ہے ممبر حسین تو قبلے کی طرف رخ تو ہونا چاہیے شارے مل کے آمین کہا کرو مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کریں عشب بلند آمین کہیے گا مالک جلد از جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے جشن کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھو جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے اگر مربانی کرو دو دو قدم اگے آجا ہوتے کی خیالیں یہ تسی بھی صافہ لے کے اگے آجا ہوتے بڑی مربانی اختر بھائی آج تسی بانی ہو ماشاءاللہ مولا نے توڑی ڈیوٹی لائی ہے اگر مربانی کرو جو فاصلہ ختم کر دے ہو ایک تسی جڑے بیٹھے ہو جنراز نہ ہو ہوتے ہیں کہ آجا ہو جنراز ہوتے ہیں منت ہی کر سکتے ہیں میں پنچ سو کلومیٹر کر لے آئے تھا تسی دو قدم نہیں کر سکتے مالک تو انہوں کی شدہ محتاج نہ کریں بھائی بھائی ہوتے حلدہ ہی پہ ہے اگر آجا ہی ہر کی ہو گئی میں نوکرہ پیران دا جی سید اک دن دا بھی پیو ہون دا ہے سید دا دی اک دن دی ماہ ہون دی ہے جن دا یہ عقیدہ نہیں ہو حرامی ضرب حرامی ہے ان دا اٹھالی زلیاں چھے پہلے چھتی سن انہوں اٹھالی ہو گئے ہیں اٹھالی زلیاں چھے پہ ہو کوئی نہیں انہوں سالے ایسی سیٹنگ نال سلواز پڑھو اجازت ہے جی ذرا بولے آجے اجازت ہے مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں واللہ باللہ سمت اللہ یہ شرعی قسم ہے میں بارہ رجب مجیہ والا پڑھ کے گئے ہوں اور آج تک نشہ ہے کیا معرفت ہے کیا آپ پہ مولا کا کرم ہے کیا آپ سنتے ہیں اور آج بھی میں تبکر رکھتا ہوں کہ میری بات ضائع نہیں ہوگی میں ایک جملہ مشکل جانبوج کے پہلا جملہ مشکل کہنے لگا ہوں اس کے بعد میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ مجھے کس شمت جانا ہے اور کتنا پڑھنا ہے یہ آپ پہ ڈیپنڈ ہے کہ آپ کیسا سنتے ہیں ڈھوک وجن جانا ہے مجھے حسن عبدال ٹیکسلا سفر آپ دیکھ لیں کہ کتنا سفر ہے مالک آپ کو سلامت رکھیں جتنا اچھا آپ سنتے جائیں کہ میں اتنا پڑھتا جاؤں گا میں سمجھوں گا بوجھ بن رہوں زاکر صاحب مجھے مجھے میں ٹھنٹ ممبر میں ہونا دے حوالے کر دینا ہے شابان وہ مہینہ ہے جس کا کوئی بھی دن مومنوں کے لیے عید سے کم نہیں ہے دی تو اڈی کیا بات ہے دی مالک سلامت رکھیں تو اڈی کیا بات ہے مالک بس جا رکھیں لو دی میں مطمئن ہو گیا ایڈے مشکل جو ملے تے تسیس سارے بول پہ ہو تے ہون دے میں جشن جنت بنا لگا اللہ نے شابان کا آغاز اس شہزادی سے کیا ہے جس نے اللہ بچانے والے حشین کو بچایا ہے آئے 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 بھائی جان کیا بات ہے تو اڈی تو اڈی تسیس نے تو ہی مہدی لکھیا ہے آل محمد تو انہوں نے سلامت رکھا اللہ نے شابان کا آغاز بسم اللہ لکھ بسم اللہ جناب تو اڈی سنداز مسلام ہے اللہ نے شابان کا آغاز اس شہزادی سے کیا ہے جس نے اللہ بچانے والے حشین کو بچایا ہے پڑھنا میں نے پندرہ شابانی ہے لیکن ذرا بخل ہو جائے گا ڈھیل سارے معصوموں کی آمد ہے تو ایک ایک منٹ سب کو دیتے ہیں پھر پندرہ تک پہن جاتے ہیں اگر آپ اجازت دے دیں تو طہارتوں کے بھرم کا جہان زینب ہے چاچا جی تو انہوں بولنا چاہیدہ ہے اے جبان بولن نہ بولن جتنے بزرگ بیٹھے ہو تو انتوسہ میر بانی کرنی تو سندوا کرنی بھائی جان میں کہہ رہا ہوں طہارتوں کے بھرم کا جہان زینب غازی عباس تھی قسم ممبر حسین تے پندرہ سولہ شابان تھی درمیانی راتے تے امام زمانہ تے جشنے تے حسین تا گھارے تے غازی تا پہرے تے چودہ حاضر ناظر نے میں اس بندے نوں شیعہ ہی نہیں مندا جڑا بندہ چوتھا مصرہ سنے تو آکھے میرا بولن تو دل نہیں کیتا طہارتوں کے بھرم کا جہان زینب ہے جہاں ہے دین مکی وہ مکان زینب ہے بتاؤں اس سے بھلا بڑھ کے جیت کیا ہوگی شہر یزید کا ہے حکمران زینب ہے شاباش 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 جی بھائیہ جی بھائیدان ملکے حیداری میں نوکرہ دیرا ملکے سارے حیداری میں نوکر جوان مالک سلامت بتاؤں اس سے بھلا بڑھ کے جیت کیا ہوگی شہر یزید کا ہے بے سمار یزید تے بھی لانت سارے ہی تے لانت سارے ہی تے لانت امام حسین دے دشمنہ دے جناب سیدہ دے دشمنہ دے آل محمد دے جیڑا 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 دشمنہ جیڑا 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 انہاں سارے ہی تے لانت مالک تو انہوں کی سردہ محتوی اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے علی کے شہن میں زینب رسول لگتی ہے تُسہاں بادشاہی کیتی ہے غازی دی قسم ہے تُسہاں بادشاہی کیتی ہے تُسہیوں نے یار بندہ موزیاں لے لانتا ہوئے تھے ذرا امیر شمیر ہوئے تھے ذرا بندے گل پیسہ شیسا ہوئے تو ایتھو بار امیر ہوں دا ہے ایتھو اندر آگے تو نوکری ہوں دا جیڑا ایتھے امیر بن کے ہوں دا ہے غازی دی قسم ہے اس تو بڑا غریب ہی کونی جیڑا ایتھے غریب ہوں دا ہے اس تو بڑا امیر ہی کونی تھے جیڑا نہ بولیا اس دی قسمت ہے میرا مقدر اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے علی کے سہن میں زینب رسول لگتی ہے بطول پاک نے اکثر کہا یہ بیٹی سے بطول میں ہوں مجھے تو بطول لگتی مالک سلامت رکھا جی حسین دی ماں کی شدہ مہتاد نہ کر بطول پاک نے اکثر کہا یہ بیٹی سے بطول میں ہوں مجھے تو یہ ولایت کی حویلی میں ولی لگتی ہے کی مشکل ہے میں کسٹ نہیں پڑھتا میں وہی پڑھتا ہوں جو محمد کی بیٹی اپنے بچوں کی جوتی کا صدقہ مجھے عطا فرماتی ہے یہ ولایت بھائی جان یہ ولایت کی حویلی میں ولی لگتی ہے خلد تطہیر کی ملکہ کی گلی لگتی ہے کون لکھے گا بھلا کتنی بلند ہے زینب یہ تو اللہ کے علی کو بھی علی لگتی ہے شاباز ہنجڑا ہتھ بلندو ہے اس دی کیا بازے دونوں ہاتھ بلندو نے چاہیے حیداری جی بھائی جان جی بھائی جان جی صدقہ جوان جی مالک کی صدقہ محتاج لکرم یکم شابان یہ علیہ ہی ہے اپنا اصلی وطن چھوڑ کے اس فرش پہ تو اڈی کیا بات ہے لو جی جملہ جمعہ آکھا ہے کوٹ مومن زیادہ جب شید صاحب دا جلسہ آئی تو ہمتے پتا ہے پاککان دی قسمیں کوٹ مومن دی جگہ تے انجڑ بندے کھلو گئے ہیں تے میں ہی تھے اکھاں مجی آڑے تے بندے چپ رہ گئے تے میں انتکلیف ہو جانی ہے تین شابان وہ شہزادہ آیا ہے جس نے ایک سجدے سے اس ایک کو بچایا ہے آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے جس نے ایک سجدے سے لوڈی اختر بہی تو اڈی میری ملاقات کم از کم ستارہ سال پہلے ایک سو ترائے چک جنوبی کیف جعفری دی مجلس تھے اس تو بعد تُسی میں نے بارہ رہے جب میں تو انہوں وکھے اس تو پہلے میں وکھے نہیں تو تُسا میں لکھے اسی ذرہ اپنا کار دے دیو ستارہ سال پہلے اللہ جملہ میں نے یادے تُسا کہ ایک ایک دی کیا باتیں غازی دی قسمیں سچی مچی مجلس نے جنت اتارا لکھا شرطیں انہوں دی توجہ ہوئے وجودِ سرورِ عالم کا ذین آیا ہے وجودِ سرورِ عالم کا ذین آیا ہے خدا کے چین کی بیٹی کا چین آیا ہے رسول ہاتھ پہ لے کر خدا سے یوں بولے تُجھے بچانے زمین پر حشین آیا شاباش ہی داری جی بھائی جان جی بھائی جان جی آپ کے ہاتھ کو سلامے جی میں نوکر جو ہاں جی میں نوکر جو ہاں رسول ہاتھ پہ لے کر خدا سے یوں بولے تُجھے بچانے زمین پر ایک بر اشارے بولے جائے تُجھے بچانے زمین پر ایک بر اشارے بولو تُجھے بچانے زمین پر پیدا ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں ہماری درہ پر اور تُجھے شرمی نہیں آتی پردے نہ ڈال مولوی خالق کے راز پر تیری جوانی دیتنوں کی پیدا ہے بزرگی یہ ہے چٹی داڑی یہ ہے کیڑی عمر دیکھے رہی سا ہے تے قرآن دی قسم علی کا عشق تو بوڑھے جوان کرتا ہے بزرگ کیسے بول رہا ہے تُو تو جوان ہے تُجھے تو بولنا چاہیے تیری اپنی قسمت ہے اور میرا اپنا مقدر ہے میں کہوں پردے نہ ڈال مولوی خالق کے راز پر اسمت نگر کو ناز ہے اسبہ نیاز پر تاریخ میں رقم ہے کہ صدرہ سے خود حسین اترا ہے ماں کی گود میں جائے نماز پر جی بھائی جان جی شد کے جام میں نہ کر جوان میں نہ کر جوان تاریخ میں رقم ہے کہ صدرہ سے خود حسین میں قدی نہیں پڑھے آتا تُسری اشکابل ہوگئے ہو غازی دی قسم میں بہت تو انہوں میں سلام دے دو طرح شیر سناوا ہجابِ نور ہٹانے حسین آئے ہیں اے اسمہ جنو سمجھ گو نہیں ہم دی اے جڑے گول دارے جا پندرہ وی بندے بیٹھے جنا اے ذاکردہ امدیان پہ لیندے نے اور اختر باز اکھ رکھیم پہ بول دینے کے نہیں ہجابِ نور ہٹانے حسین آئے ہیں خدا بشر سے ملانے حسین آئے امام حسین دی ماہ وصلہ رکھی مالک کی صدرہ مہداز نہ کری ہجابِ آپ کی کیا کہنے آپ کی کیا بات ہے مالک آپ کو سلامت رکھیں ہجابِ نور ہٹانے غازی عباس دی قسم میں میں تکلیف ہو جانیے اس شیر سے کوئی بندہ نہ بولیتے ہیں ہجابِ نور ہٹانے حسین آئے ہیں خدا بشر سے ملانے حسین آئے ہیں کہا فرشتوں نے فتروں سے چل مدینے میں رہائی تجھ کو دلانے حسین آئے ہیں شاباش 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 جی بھائی جان جی بھائی جان جی شد کے دے وہاں جی تو اٹھانے حسین آئے ہیں ہجابِ ہجابِ ایز بھائی دا ہت بلند کریں ہجابِ خدا بشر سے ملانے حسین آئے ہیں کہا فرشتوں نے فتروں سے چل مدینے میں یا غازی عباس علمدار کو بولے نہ بولے اس دی مرضی دی کر لے لیکن جگہ امامِ زمانہ دے جشن چاہیا اس انہوں خالی نہیں ٹوڑنا اے نہ دیئے جھولیاں بھار کے توڑے آجے نہ دیئے دعاواں قبول کرے آجے میں شہر سننے لکھا تھے منگ لو جو کچھ منگنا ہے اج زمانے دے امام دجشنے والیک دونوں کی صدر محتاج نے کرے کہا فرشتوں نے فترہ سے چل مدینے میں رہائی تجھ کو دلانے حسین آئے ہیں نبی کے ہاتھ پہ قرآن پڑھا علی نے مگر سنا پہ چڑھ کے سنانے حسین شاباش شاباش جو ہاتھ بلند ہیں وہ کبھی کسی کے محتاج نہ جی بھائی جا جی بھائی جا جی بابا جی جی مالک وسطہ رکھن نبی کے ہاتھ پہ قرآن پہ تھوڑا یا کھلو اور کیوں تو انہوں چپلہ گئی ہے اور کیوں سکوت چھا گیا ہے اے چار پنچ بندے پتہ نہیں نہ رکھی ہے شنا کی نوک پہ نبی کے ہاتھ پہ قرآن پڑھا علی نے مگر لو جی بھائی جاں لن تُس یاکھ رکھنی ہے گونگا بندہ بہاو نہ بولے مکہ نمی ترور دے مو شرطیں توڑی توجہ ہوئے نبی کے ہاتھ پہ قرآن پڑھا علی نے مگر سناؤں پہ چڑھ کے سنانے حسین آئے ہیں کہو یزید سے پاؤں سنبھال کر رکھیں یزیدیت کو مٹانے حسین شاوش شاوش جی بھائی جا جی تیریا نشلان دی خیر ہوئے حسین دی ماں کی شد ملکے جندہ ہاتھ ٹھیک ہے او بلند کرے تکنجوشی نہیں کرنی پوری طاقت نال نجف تک آواز جاوے اللہ لکھر اندھر نوکر جو آواز جاوے کہو یزید سے پاؤں سنبھال کر رکھیں یزیدیت کو مٹانے تین شابان یہ شہزاد آیا ہے چار شابان وہ شہزاد آیا ہے جو بطول کی تحجد کی نماز کی دعا کا سمر ہے جو زہرہ کی تحجد کی نماز کی دعا کا سمر ہے جملہ انجدہ سیب تسی ہون تک بولنے پہ ہوندے تسی نہیں بولے تھی ان میں چار مشرے بھی پڑھنے پہ گئے رزق علی کے بیٹے کا سردار سکندر کھاتے ہیں نہ بولو نہ بولو تو انہوں غازی دی قسمیں اپنے آپ تک آبو رکھو جا تو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے زاکر کہتا ہے میری تو دیکھ اور بول میں کہ تو تو پڑھے دیکھ تو اپنے موں پہ ہاتھ رکھ تو کوشش کر میں نے نہیں بولنا میں بطول کی اتا آجماتا ہوں تو اپنی چپ آجمات رزق علی کے بیٹے کا سردار سکندر کھاتے ہیں عرشی فرشی نوری خاکی مست کلندر کھاتے ہیں اور کیسا شرف جب اکسا ہے حسنین کی مانے غازی کو ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کلنگر کھاتے ہیں نہ کر جوا نہ کر جوا بل نہیں گئی جنت جی بھائی جان جی اختر بھائی جی مالک اینجنی بھائی سارے لال کے لالا لاؤں مل کے ہیداری شاباش کیسا شرف جب اکسا ہے حسنین کی مانے غازی کو بھائی جان مجھے بارہ رجب یاد آرہا ہے آپ کو دیکھ کے غازی کی قسم ہے کیا خوبصورت پیسے بھی خوبصورت ہیں اور بولتے بھی خوبصورت ہیں مالک امام مسئلہ علیہ السلام مزید عزتیں عطا فرمائے کیسا شرف جب اکسا ہے حسنین کی مانے غازی کو ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کلنگر کھاتے ہیں صدیوں سے علم انچہ ہے اس واسط حیدر یہ فاطمہ زہرہ کی دعاوں میں جڑا ہے صدیوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وعلی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفت و بلافصل رجوع شہر تھا عشرہ محرم تھا چھے محرم تھی ایم پی اے حسن مرتضی میرے سامنے تھے میں نے چوتھا مصرہ پڑا ہے اور وہ ایم پی اے اپنے فام ہوس تک مجھ سے بات کرتا گیا فون پہ اور اس نے کہا صرف کمال میں ساری زندگی دعا دوں غازی کی قسم دعا تھوڑی ہے تیرا مشرہ بڑا ہے مجھے نہیں پتا مجھے والا میری بات کیسے سنے صدیوں سے علم اونچہ ہے اس واسطے حیدر یہ فاطمہ زہرہ کی دعاوں میں جڑا ہے تم لوگ جسے عرش سمجھتے ہو وہ اب تک عباس کے پنجے کے سہارے پہ کھڑا جی بھائی جان مل کے سہارے رلو حیدر تم لوگ جسے عرش سمجھتے ہو وہ اب تک عباس کے پنجے کے عباس کے پنجے پہ سہارے پہ کھڑا ہے وہ عباس ہے جس کا عرشی فرش پہ خود بنوائیں جھولا اللہ جی میں ادھا مصرہ پڑ کے چپ ہو جانا ہے تو میں وکھنا ہے میں کندے کندے زمیر دی چھتے گا عزید نسل در نسل شیعہ شیعہ مرکز شاید پاکستان پرانی بارگاہ جتھے میں بے بڑھنا تو اڑیا نسلہ آزاداری جو گزر گئی یعنے تو انوغازی عباس دی قسم میرے تو پہلے کسی خطیب کسی شاعر کسی عالم اگر کیتی ہو ویتنہ بلے آئے پہلی باری شڑو تو اتنا بولنا ہے جتنا میرا حق بنے وہ عباس ہے جس کا عرشی فرش پہ خود بنوائیں جھولا کپڑے زہرہ سی کر جائے حسن حسین سجائے جھولا کیا عزت حسنین کی مانے بکشی ہیں اب باس کو سوچو آپ امام نہیں ہیں لیکن تین امام جھولائے جھولا شاباش شاباش ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے غازی کے نوکر حیدری جی بھائی جان جی بھائی جان اچھا ایک جملہ اور سنو جب یکم شابان علی کی آلیہ بیٹی زمین پہ آئی ہے نا بطول نے بطول ہاتھوں سے آلیہ کو اٹھا کے عرشی جھولے میں رکھا یہ بھی سنیا کرو مرحبنو لمیاں پا ساڑی فرمائش دے اٹھو نکڑو جڑا بندہ مسلح پاندہ خیرات منگدہ دیراتی اٹھ دے کتاب پڑدہ حسنین دا واسطہ دن دے نمیں لفظ منگدہ گل دستہ بناندہ جناب تو انہوں پیش کردہ تے توڑی سوچے چاہی جوگ پڑدہ کو پیرمی پڑدہ کو سندھ پڑدہ کو سرش رہندی تے پھر اسی بھی جشن مناندے گال چنگی ہوئے تاریخ ہوئے قرآن ہوئے حدیث ہوئے فرمان ہوئے کتاب ہوئے گال عدبی ہوئے تے پھر بولیا کرو کوشش کیتا کرو گال سمجھ ہوئے تو بندہ دی حمد حسن ساتھ بطول اللہ کی کائنات کی پہلی شہزادی ہے زینب جس کے جھولے کا پنجتن تواف کر رہے ہے میں نوکرہ تیرا غازی دی کسنی اس بندے میں ممنون ہو گیا جیڑا بندہ اس جملے دے بولیا جیڑا تم یہ سے کہو عاصف کمال نے کہا ہے پنجتن مل کے جس کے جھولے کو جھولائیں اسے شریعت میں زینب کہتے ہیں نہ 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 جس جملے کے لئے میں نے محنت کی ہے بندہ غازی دن نوکر ہویا تو خیرات مل جائے گی شرط دامن پھیلا ہوئے تے منگے غازی یہ پاس تی قسم میں منکر نشاڑا لگا جو بندہ کہتا ہے اب باس معصوم نہیں میں اسے کہنا چاہ ہوں تجھے پتا ہی نہیں جس کے جھولے کو پنج دن جھلائے اسے زینب کہتے ہیں جس کے جھولے کو زینب جھلائے اسے اب میں نوکر میں نوکر تیرا بابا تیری کیا بات ہے جی بھائی جی بھائی جی صدق جم جس کے جھولے کو پنج تن جھلائے اسے زینب کہتے ہیں جس کے جھولے کو زینب جھلائے اسے اب باس کہتے ہیں جس کے جھولے کو اب باس جھلائے اسے اکبر کہتے ہیں تھوڑا سا سفر تو کرنا ہے نا امام زمانہ کی طرف وہاں تک تو آپ نے مجھے پہنچ آنا ہے جس کا جھولا عباس جھولائے اسے اکبر تے بھی چار مشرے پڑھ دیئے سن لوگے تھوڑا جہاں مشکل تھے میرا دل پہ کرتا ہے کہ شہزادہ حسن تے پڑھ دیئے مدینہ تلعلم کے شہن میں حشین باب قبول آیا شہزادہ قاسم پڑھ یہ ایک جملہ ہونا بھی پڑھ دینا سن لوگے طاقت ہے غازی ابباس دی کشم میں شہزادہ قاسم پڑھ میں لکھ میں جالے میں مولادہ سب تو نکاح جا کے نہ سب تو نکاح امتحان نہیں میں سہزادہ قاسم پڑھ نہ تے ننوا کھو پھر میرے بھولن ابن حسن کا جشن روز سعید ہے صدرہ کے باسیوں کی مدینہ پہ دید ہے جی صد کے دوا اور ہر تسانی بلند نہیں کی تا تسانی شہزادہ قاسم پڑھ تنو غازی دی قسم زمیر بولی بولی ابن حسن کا جشن روز سعید ہے صدرہ کے باسیوں کی مدینہ پہ دید ہے ہر سمت رحمت ہے کرم کی نوید ہے قاسم اتر رہا ہے یہ زہرہ کی عید ہے میں نوکر جو میں نوکر جو میں نوکر جو جی بھائی جی بھائی جی صدقے زاکرہ نہیں سنا رہا مالک دنوں کی صدقے محتاج نہ کرے کوئی کائنات یا چابی یا دے رہے کیا صرف کمال جھولی کر کائنات لے تیری مرد دی کر لے جی میں سن ہر سمت رحمت کرم کی نوید ہے قاسم اتر رہا ہے یہ سہرہ کی عید ہے اور چہرہ حسن کے لال کا یوں دل نشین ہے اکبر بھی کہہ رہا ہے کہ قاسم حسین ہے ہائے 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 جی بھائی جان جی بھائی جان جی صدقے دیں وہاں شہرہ حسن کے لال کا یوں دل نشین ہے اکبر بھی کہہ رہا ہے کتنے حرفیں قاسم میں اور کتنے حرفیں قاسم میں کون کون سے بلو کاف الیف سین میم یہ کاف سے جہان میں قدرت صفات ہے تو اڈی بابا دی غازی دی قسم چاس آگئی یہ تو اڈی کیا بات ہے جس انداز نہ تو سا کھانا نہ مصرہ میں دونوں کو بریق بندہ ہے مصرہ میں تنظر لگا یہ کاف سے جہان میں قدرت صفات ہے پھر یہ علیف شیئ اللہ اکبر کی بات ہے دیشت کے دوا دیشت کے دوا یہ یہ کاف یہ جہان میں قدرت صفات ہے پھر یہ علیف شیئ اللہ اکبر کی بات ایک بندہ تو بولے گا بات ہے سرور حسین سے یہ سرور حیات ہے سرور حسین سے یہ سرور حیات تو ہم سلام ہے تو میری گا زہن ہو جائے سرور حسین سے یہ سرور حیات ہے قاسم میں پھر یہ میم محمد کی ذات ہے قرآن دی قسم میں تو اٹھی کیا بات ہے ساری جندگی آپ نے سنا ہے نا اب قاسم محمد سنا ہے کبھی سوچائے کہ یہ ہے کیا انیس سال ہو گئے مجھے کتابیں پڑھتے پڑھتے مجھے نہیں پتا چلا مجھے اس وقت پتا چلا جب اللہ مانور اللہ شوستری نے مجال مومنین میں یہ جملہ لکھا اور میں پڑھا اور اسی جملے کو میں مصرے میں پڑھنے رکھوں میری میری بات آہ جو سور حسین سے یہ سرور حیات ہے کاسم میں پھر یہ ممیم محمد کی ذات ہے اور حد نبی کی علیہی اس میں تمام ہے یہ جو عبول کے ساتھ ہے کاسم مہور بڑھنا یہ جو ابول کے ساتھ ہے کاسم کا نام ہے بی بی فروہ نے ہاتھوں پہ اٹھایا بیٹے کا چہرہ دیکھا کاسم کی آنکھیں دیکھیں بی بی کہتی وال لیل کی ہے ظلف تو چہرہ ہے وال کمر کوئی منت نہیں کوئی ترلہ نہیں تیرے اپنا میں آرے میرا اپنا میں آرے تو اپنے میاردہ سننا ہے میں اپنے میاردہ پڑھنا میں جمعے پڑھنا میں اپنے آپنو بدلنی شکتا میں ان جی پڑھنا ہے تے انہوں اتھے ہونا پوڑھنا ہے تے گل سمجھ نہیں پوڑھئی بی بی کہتی ہے وال لیل کی ہے ظلف تو چہرہ ہے وال کمر و شمس کی چمک ہے تو یاسین ہے نظر واللیل کی ہے زلف تو چہرہ ہے والکمر و شمس کی غازی دی قسمی و لنگر کو کرنائی لنگر کو انڈنائی جڑا بندہ اس میں سردنا بولیا واللیل کی ہے زلف تو چہرہ ہے والکمر و شمس کی چمک ہے تو یاسین ہے نظر بی بی کہتی قرآن کی جبی کی جبی ہے میرا پسر غازی دی قسمیں راضی ہو گیا بی بی کہتی قرآن کی جبی کی جبی ہے میرا پسر فروہ نے بات کہہ دی یہ قاسم کو دیکھ کر جو بندے گھر سے خیرات لینے آئے ہو انہیں حسین کی قسم ہے اتنا بولیں جتنا میرا حقی ہے فروہ نے بات کہہ دی یہ قاسم کو دیکھ کر قسمت میری جہان میں یوں جاویدہ بنی خوش بخت ہوں کہ میں بھی محمد کی ماں بنی مل کے سارے حچوں رلو حیداری دی میں نوکرہ جی قسمت میری جہان میں یوں جاویدہ بنی خوش بخت ہوں کہ میں بھی محمد کی مولا حسن علال کو جس دم اٹھا لیا کی ہو گیا مولا حسن علال کو جس دم اٹھا لیا اپنے ہی گھر غدیر کا منظر بنا لیا او بندے انہوں پتہ ہی کوئنی جسن سنندہ غازی تھی کہ سمجھ نہ نہیں بولیا انہوں پتہ ہی نہیں میں پڑھا گئے مولا حسن علال کو جس دم اٹھا لیا اپنے ہی گھر غدیر کا منظر بنا لیا نانا کا روپ پھر سے نگاہوں میں پا لیا نانا کا روپ پھر سے بندے تھی جراتی نہیں نانا کا روب پھر سے نگاہوں میں پا لیا سینے میں یوں حسن نے پسر کو چھپا لیا فضہ بھی کہہ رہی تھی مجھے ان کی ٹیک ہے یارب ذرا بتا دے یہ دو ہے یا ایک ہے میں نوکر آن میں نوکر آن فضہ بھی کہہ رہی تھی مجھے ان کی ٹیک ہے یارب ذرا بتا دے فضا بھی کہہ رہی تھی مجھے ان کی تیک ہے اچھا پانی پین لگا ہے فضا بھی کہہ رہی تھی مجھے ان کی تیک ہے یا رب ذرا بتا دے یہ دو ہیں یا اور چلیے یا را شاہ بانتے شبیر کیا گوش میں رب ڈال کے اکبر کہنے لگا تم ابشہ ہوئے مالک اکبار اچھا لفظ خالق اکبر روزی اخت دے ہو خالق اکبر یہ لفظ رائج کب ہوا ہے شبیر کیا گوش میں رب ڈال کے اکبر کہنے لگا تم اب سے ہوئے مالک اکبر بہت سے لیے شبیر نے اکبر کے تو فورا خالق نے کہا مجھ کو کہو خالق اکبر پندرہ شابان اس منتظر کا ظہور ہوا ہے ایک لفظ ہے منتظر ایک لفظ ہے منتظر منتظر ہم ہیں انتظار کرنے والے کو منتظر کہتے ہیں منتظر مولا ہے جس کا انتظار کیا جائے اسے منتظر کہتے ہیں اور پندرہ شابان اس منتظر کی آمد ہے جس کے ہاتھوں میں کائنات کی باغے ہیں جس کے انتظار میں عیشہ آسمانوں کے پردے میں ہے جس کے لیے خضر نبی لہروں کا نکاب اڑھ کے بیٹھا ہوا ہے لوگ بندوں کا انتظار کرتے ہیں غازی کی قسم تیرے امام کا اللہ بھی انتظار کر رہا ہے تیرے امام کا محمد بھی انتظار کر رہا ہے تیرے امام کا علی بھی انتظار کر رہا ہے تیرے امام کا بطول بھی انتظار کر رہی ہے آئیں جی بھائی جان بسم اللہ جی جنابِ بھائی غلام باستفی بھی آگے بہت اچھا ہو گیا تیرے امام کا کائنات انتظار کر رہی ہے اگر تجھے بات سمجھ آگئی ہے پھر میری بات سن مظہرِ نورِ خدا تجھ سے ہے چاہت جس کو دشتِ محشر میں وہ گر کر بھی سنبھل جائے گا میرے مولا تیری آمد کا ہے انکار جشے پاؤں پھولوں پہ بھی رکھے گا تو جل جائے گا اللہ اکبر میرے مولا تیری آمد کا ہے انکار جشے پاؤں پھولوں پہ بھی رکھے گا تو جل جائے گا جل جائے گا بڑا اچھا ہوتھے پہ لگنا سی تُسے بیٹھے لیکن ناشا لے خلب ہو مالک کٹے نہیں کے پائے نہیں سچی دسی کٹے نہیں لے اچھا بسم اللہ گرہ میں تکے کٹے لے سو پھر سجنیہ نیازہ لے گا کٹی ہیں تو نہیں آجا ٹھیک ہے پائے یا سو آجا ملانگے چلو مالک سلامت رکھیں چل تو وہی تھو تک آیا ہے اوہ نگازی دی قسم میں میں ہوایت جاؤں فضائت جاؤں پتہ نہیں میں آسمان دیا پتہ نہیں میں صدرہ دیا میں اپنے آپ سے نہیں میں اڑوں پڑھن لگا جنا میں نہیں پڑھن لاتے اب ایک ہے جسند ویج میں جنت اتارا لگا رخِ رسولِ خدا زمانے میں پھر دکھانے کو آ رہا ہے فدق کے چوروں پہ ظلفکارِ علی چلانے کو آ رہا شاباش جو ہاتھ بلند ہیں وہ کبھی کسی کا مہتاد نہ ہو امہ جیہ والا والا غازی ابباس کی قسم امامِ زمانہ کی قسم میں اتنی داد پہ راضی نہیں ہوتا جو بندہ کہتا ہے میرا پھولنے پہ دل نہیں کرتا وہ بندہ اپنے موں پہ ہاتھ رکھے میں گروہ رخِ رسولِ خدا زمانے میں پھر دکھانے کو آ رہا ہے فدق کے چوروں پہ ظلفکارِ علی چلانے کو آ رہا ہے ہمارے گھر پہ علم کا وارہ نہیں تمہیں کیا بنے گا تیرا علی کا بیٹا خدا کے گھر پہ علم لگانے کو شاباش شاباش دونوں ہاتھ بلند کرو ہی در ہی در ہی در ہی در ہی جی بھائی جان جی صدقے دماغ رخِ رسولِ خدا زمانے میں پھر دکھانے کو آ رہا ہے فدق کے چوروں پہ ظلفکارِ علی چلانے کو آ رہا ہے ہمارے گھر پہ علم گوارہ نہیں تمہیں غازی دواستا جے جو بندہ علی کو شرف مانتا ہے سوچتا نہیں ہے اس کے لئے بات ہے ہمارے گھر پہ علم گوارہ نہیں تمہیں کیا بنے گا تیرا علی کا بیٹا خدا کے گھر پہ علم لگانے کو آ رہا ہے میں سوچتا ہوں کہ مولوی جی تمہارے فتوہ کا کیا بنے گا امام مہدی نماز میں خود علی پڑھانے کو دونوں ہاتھ بلند کرو پوری طاقت سے اللہ علی کلند ہے علی کل موسیقی